ڈاکٹر آصف از ہر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے ناہو دعو و نصول اللہ رسول ہیل کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آج میں آپ سے ایک بہت ہی کومن موضوع پر بات کرنے والا ہوں اور یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں ان مسائل کا شکار ہے اور آپ کے گھر میں بھی یا آپ کے دوستوں میں یا آپ کے جاننے والوں میں یقینا کوئی نہ کوئی اس بیماری کا شکار ہے اور یہ بیماری ہے لو بیک پین یعنی شیاطیکہ یا لمبیگو یہ کیا ہوتی ہے خواتین و حضرات عام درد اور شیاطیکہ کے درد میں کیا فرق ہوتا ہے یہ کیوں ہوتی ہے آج میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے ہماری کمر کے جو مہورے بنائے ہیں ان میں ایک خاص قسم کی گیپ رکھا ہوا ہے اور ان میں درمیان میں ایک خاص قسم کی ڈسک رکھی ہوئی ہے جسے انٹر ورٹیبرل ڈسک کہا جاتا ہے اور انہی ورٹیبرل کے بیچ میں سے جو فورم انز ہوتے ہیں یا کچھ سراخ ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی نروز ہو کے گزرتی ہیں اور وہ نروز جو ہیں وہ آپ کے دونوں پاؤں میں جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں سو یہ آساب یعنی یہ نرو آساب کی رگیں جو ہیں ان پر جب بھی پریشر پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے جب آپ کے موروں کی الائنمنٹ تبدیل ہوتی ہے یا آپ کا ڈسک سلپ ہو جاتا ہے یا ان پر پریشر پڑتا ہے سو اس کی وجہ سے آپ کی ٹانگ جو ہے وہ کمر کے درد کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹانگ میں بھی شدید قسم کا درد ہونے لگتا ہے یہ درد جو ہے یہ پوری ٹانگ میں آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کی ٹانگ جو ہے وہ سن ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی انٹرائپمنٹ نیوروپتی ہے جس میں آپ کا شیاتک نرب جو ہے وہ انٹرائپ ہو جاتا ہے اس کے اردیت گوشت آ جاتا ہے یا اس پر پریشر آ جاتا ہے وہ چروی میں دب جاتا ہے یا اس پر ورٹیبرا کا جو پریشر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو اپنی ٹانگ میں سن ہونے کا عمل یا مسلسل درد کا جو عمل ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے سو وہ لوگ جن کو کمر میں درد کی شکایت ہے ان کے کمر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا اور ان کے کمر کا درد مسلسل بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی بٹکس جو ہیں وہ ان میں نمنس آ رہی ہے یا وہ سن ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے ان کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ کی ایک یا دونوں ٹانگیں جب سن ہو رہی ہوں یا ان میں درد بہت زیادہ ہو نیوروپیتک پین بہت زیادہ ہو سو یہ شیاتکا کی علامات ہو سکتی ہیں اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اسے معاینہ کروانا ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کے مختلف قسم کے معاینہ کر کے مطلب آپ کی ٹانگ کی پوزیشن دیکھ کے آپ کی ٹانگ اٹھا کے آپ کی ٹانگ کھینج کے اور آپ کو مختلف قسم کی پوزیشنز میں بٹھا کے اٹھا کے اور لٹا کے آپ کا معاینہ کرے گا سو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کی جو انٹرپنڈ نیوروپتی ہے جس کی ویسے آپ کو شیاتکا ہو رہا ہے وہ کتنی شدید ہیں اب اگر یہ مائلڈ سے موڈریٹ لیول کی ہو سو وہ مختلف قسم کی دوائیوں کے ساتھ مختلف قسم کی مسل ریلیکسنٹ کے ساتھ اور مختلف قسم کی فیزیو تھیرپی اور ایکسرسائز کے ساتھ اس میں آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ بیماری زیادہ ہو خدا نخوستہ انٹرپنٹ سیویر ہو یا آپ کو درد سیویر ہو یا یہ انٹرپنٹ اتنی سیویر ہو جائے جو آپ کی مورے ہیں ان میں اتنی تنگی آ جائے یا یہ پریشر ان نفس میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ یہ آپ کے چھوڑے پشا بڑے پشا کو متاثر کرنے لگے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے عمل کو متاثر کرنے لگے یا آپ کو مسلسل ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے یا آپ کی ٹانگ سن ہے یا رات کو آپ سو نہیں سکتے سو یہ سیویر شیارٹیکہ کی علامات ہو سکتی ہیں جو کہ بہت ہی ایک تکلیف دے عمل ہے اور اس صورت میں جو ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کا ایم آر آئی کرا کے آپ کی کمر کا آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی ڈیزیز سیویر ہے یا وہ مائل ٹو موڈریٹ ڈیزیز ہے اور اسی سیویریٹی کو دیکھ کے جو آپ کے علاج کا عمل ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سیویر کیسز میں جب آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہو سو آپ کی کمر کی سرجری کا جو عمل ہے جسے لیمینیکٹمی کہا جاتا ہے یہ لیمینیکٹمی ہوتی ہے جو آپ کی ڈسک آپ کے شیاتک نرف کے پریشر ڈال رہی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے جسے عرفیام میں کہا جاتا ہے کہ نرف کے ایرگر سے گوشت ہٹا دیا گیا ہے سو اس سے آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ شیاتکہ کے تمام مریض جو ہیں وہ آپریشن کے عمل سے گزرے کیونکہ بہت سے مریض جو ہیں وہ فیزیو تھرپی ایکسرسائز پوسٹرل چینجز اور دوائیوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں سو خواتین حضرات جن دوستوں کو بھی کمر میں درد کے مسائل ہیں ان کی ٹانگوں میں درد کے مسائل ہیں اور ان کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ شیاتکہ کا عمل تو نہیں ہو رہا یا شیاتکہ کا مسئلہ تو نہیں ہے وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے اپنا مشورہ کروائیں اور بروقت اپنا علاج کرائیں تاکہ آپ کا اگر شیاتکہ ہو بھی تو وہ بہت زیادہ سیویر سٹیج میں نہ جائیں اور آپ کو جلدی سے افاقہ ہو امید کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور یہی عمل آپ کریں کہ ان ویڈیوز کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ